دوسرا ایک اہم واقعہ جو اس وقت حالت وقوع میں ہیں پاکستان میں اسلام آباد میں ایک گروہ کا دھرنا ہے یہ بھی پاکستان میں ایک منفرد چیز متعارف ہوئی ہے دھرنا تقریباً سترہ اٹھارہ دن ہو گئے ہیں وہ دھرنا دیکھ ہوئے ہیں پنڈی راول پنڈی اور اسلامباد کے سنگم پہ فیض آباد بائی پاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں شہروں کا راستہ روکا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے اور حکومت ان کے سامنے بلکل بے بس اور آجز ہے دھرنا اس بات پر ہے کہ چند ہفتے پہلے انتخابات کے حلف نامے میں انتخابات کے لیے جو لوگ فارم بڑھتے ہیں اس فارم میں حلف نامہ لکھا ہوا ہے خاتمیت کا خاتم نبوت کا اس عبارت میں تبدیلی کر دی کسی نے کسی وزارت نے یا عوددار نے بل اور انتخابات کے لیے بناتے ہیں نیا اس کے اندر عبارت لکھی ہوئی تھی کہ مثلا پہلے یہ تھا کہ میں حلفن یہ کہتا ہوں اس کو کاٹ کے انہوں نے لکھ دیا میں اقرار کرتا ہوں حلفن یہ کہتا ہوں کو کاٹ کے لکھ دیا اقرار کرتا ہوں اس بات پہ ایشو بنا کہ اس عبارت کے ذریعے سے سازش ہوئی ہے مسئلہ ایک خاتم نبوت خطرے میں پڑ گیا ہے اور اس کو بچانے کے لیے تحریکیں چلیں اور حکومت نے باقیدہ پارلیمنٹ نے اس کو بحال کر دیا وہ خلطی دور کر دی تبارہ وہی لکھ دیا جو پہلے لکھا ہوا تھا حلفن یہ کہتا ہوں وہی عبارت پھر لکھ دی یہ دو ہفتوں سے ہو چکا ہے حکومت نے اصلاح کر دیا اس کے باوجود یہ احتجاج جاری ہے اسی طرح سے کہ اس کے مرتقبین کو پکڑا جائے معذول کیا جائے فانسی دیا جائے ہمارے حوالے کیا جائے ایک جس طرح کہتے ہیں نان ایشو یعنی بغیر کسی وجہ کے ایک بہران کھڑا کیا گیا اور اس کو پھر یہ شکل دی گئی دراصل پاکستان جس نوعیت کا مزاج بن گیا ہے پاکستانی سوسائٹی کا معاشرے کا اور اس کے اندر جو اناثر پیدا ہو چکے ہیں جو طبقات بن چکے ہیں پاکستان کی سیاست اور عوام میں یہی رہے گا اب اسی طرح سے رہے گا سلسلہ جن کو یہ عرضو ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ سادہ اندیش ہیں خام خیال ہیں چونکہ جیسا ڈھنچہ بن گیا ہے جیسی اس کی شکل بن گئی ہے ویسا ہی اس کا عمل بھی ہو گا چونکہ انتخابات دوزار اٹھارہ میں ہونے ہیں زیرن جولائی یا جون میں انتخابات ہونے ہیں اور چند ماہ رہ گئے ہیں نئے انتخابات کے آگے موجودہ حکومت پہلے سے بہران کا شکار ہو گئی ہے وزرعظم کو اٹھا دیا گیا ہے عدالتی حکم پر نا اہل قرار دیا ہے اور حکومت دباؤ میں ہے اس وقت اگلے انتخابات کے لیے میدان ہموار ہو رہا ہے وسی پیمانے پر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر پھر انتخاباتی گٹھ جوڑ کر رہی ہیں ایم ایم اے متحدہ مجلس علماء یہ دوبارہ متحدہ مجلس عمل یہ دوبارہ پھر اپنے آپ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کچھ جماعتیں مذہبی جماعتیں ہیں اور بہت ہی کٹر مذہبی جماعتیں ہیں متعصب مذہبی جماعتیں ہیں شدت پسند مذہبی جماعتیں ہیں اور انہوں نے سیاسی سیکولر جماعتوں سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے سیکولر جماعتوں سے شدت پسند مذہبی جماعت نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے جماعت اسلامی نے جس حضب سے پہلے اتحاد کیا ہوا تھا پچھلے الیکشن میں اب شدت پسند سیاسی جماعت نے جماعت اسلامی کی جگہ لے کر ان سے سمی الحق گروپ نے اتحاد کر لیا ہے سمی الحق گروپ بالکل کھل کے شدت پسندی کے حامی ہیں بلکہ بانی ہیں بلکہ مروج ہیں سرپرستی کرتے ہیں ان کو بابا طالبان کہا جاتا ہے خود طالبان بھی اپنا بابا مانتے ہیں ان کو اور واقعہ نہیں ہیں وہ بابا طالبان ہیں بابا مجاہدین ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے تحریک انصاف جو سیکولر جماعت ہے بظاہر اس کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے خب یہاں پر اب دیکھیں وہ تشدد بھی مشکوک ہو جاتا ہے اور یہ سیکولرزم بھی مشکوک ہو جاتا ہے انتخابات کے موقع پر اس طرح کے تعلقات اور اس طرح کے گٹ جوڑ مجلس عمل پرویز مشرف کے زمانے میں بنی تھی اور سرحد میں انہوں نے حکومت بھی قائم کی تھی انہیں اس وقت بھی پرویز مشرف کی بی ٹیم کہا جاتا تھا پرویز مشرف کی حکومت کو استحکام دینے والے پرویز مشرف ایک ووٹ سے صدر بنا تھا اور وہ ایک ووٹ انہوں نے دیا تھا اس کو اور بظاہر حضب اختلاف تھے لیکن حقیقتا پرویز مشرف کے ساتھی تھے اختدار کی خاطر ہر کم کرنے کے لئے تیار ہیں سیکولر اور مذہبی میں صرف ٹول میں فرق ہے ایک کے پاس دین ٹول کے طور پر ہے اتھیار کے طور پر دوسرے کے پاس سیکولرزم اتھیار کے طور پر ہے نہ یہ سیکولر ہے نہ وہ مذہبی ہیں دونوں کے پاس یعنی دونوں کا اپنے اپنے مسلک پر کوئی ایمان عقیدہ نہیں ہے نہ سیکولر سیکولرزم پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ مذہبی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں دونوں کا ایمان اقتدار پر ہے مفادات پر ہے سروت پر ہے مقام پر ہے پوسٹ پر ہے ایک چیز پر ایمان ہے کہ ہمیں اقتدار ملے آپس میں لڑنے سے ملتا ہے تو ملے آپس میں جڑنے سے ملتا ہے تو ملے یہ اصل فرمولہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر کام جائز ہے مقدسات کو بھی ٹول بنا سکتے ہو نامقدسات سیکولرزم نامقدسات کو کہتے ہیں جو مقدس نہیں ہیں جو چیزیں ان کو ذریعہ بنا سکتے ہو جیسے وطنیت کو بنا سکتے ہو عوام کو بنا سکتے ہو حب الوطنی کو بنا سکتے ہو اور نامقدس امور یا مذہبیات کو بنا سکتے ہو اس وقت جو دھرنا جاری ہے اس کے اوپر تشویش ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی نہایت زیادہ عد تک تشویش پائی جاتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ خود ایک نوظہور واقعہ ہے چشمدید کس کو اسطلاح میں لنڈے کی اسطلاح میں فنومینا کہتے ہیں یہ ایک فنومینا ہے اس کو ابھی سمجھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس سے کیا نکلے گا یہ طبقہ جو اس وقت دھرنے میں مشکول ہے اور اس کے لیے فضا آمادہ کی جاری ہے کہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا جائے یہ بریلوی اہل سنت ہیں احمد رضا بریلوی کے پیروکار ہیں ان کے امام پیشوا وہ ہیں جیسے پاکستان میں ایک موٹی تقسیم ایسے زیلی تقسیم تو بڑی ہے لیکن اہل سنت کی موٹی تقسیم یہ ہے کہ تین اس وقت مسلک یا چار کہہ لیں چار موٹے فرقے یا مسلک اہل سنت کے ہیں ایک بریلوی ہیں اہل سنت جو ملاد رسول اور مدت اور منقبت اور ان ساری چیزوں کے قائل ہیں مزاروں پہ حاضری دینا اور یہ کام کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ہیں دیوبندی جو ان ساری چیزوں کو ممنوع سمجھتے ہیں بریلویوں کے ملاد یا دوسرے کاموں کو گیرمی شریف اور اس طرح کے جو بریلوی طبقہ اہل سنت انجام دیتے ہیں دیوبندی اس کو نہیں سمجھتے جائز تیسرا گروہ ہے اہل حدیث کے نام سے کہ یہ زیادہ سلفی ہیں سعودی تفکر سے زیادہ متاثر ہیں دیوبندی بھی آگے مختلف ان کے شاخیں ہیں اور دھڑے ہیں مختلف نویت کی دیوبندیت ہے پاکستان سیاسی بھی ہیں شدت پسند بھی ہیں اور مدارس کے بھی ایک شکل ان کی اہل حدیث ہیں اور صوفیہ مشائخ پیر کہ پیر طبقہ زیادہ بریلویت کے زیادہ قریب ہے بھائیں کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہوتا ہے قادری عموماً زیادہ یا چشتی یا اس طرح کے سلسلوں سے ہیں کہ بریلویت اور یہ مشائخیت یا پیر طبقہ یہ قریب ہیں بہت ایک دوسرے کے یا کہہ لیں کہ ایک ہی ہیں اس وقت جو درنے میں مصروف ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف سیاسی میدان میں اترے ہیں بریلوی طبقہ ہے جیسے پاکستان میں ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس سے پہلے دیوبندی اہل سنت سیاست میں تھے برپور طریقے سے جیسے جمعیت علماء اسلام ہیں فضل الرحمن جن کے رہنماں ہیں سمیل حق جن کے رہنماں ہیں یہ دیوبندی تفکر کے لوگ ہیں یہ سیاست میں پہلے سے ہیں برپور طریقے سے اہل حدیث بھی باقیدہ اپنے مسلک کے طور سے مسلک کے عنوان سے سیاست میں پہلے سے دخیل ہیں لیکن بریلویت کے عنوان سے سیاست میں اس طرح کا اس طرح کی شمولیت پہلے نہیں تھی اب برپور طریقے سے سیاست میں کودے ہیں لیکن جو انداز ہے سیاست میں آنے کا اور جس طرح کی لیڈرشپ ہے اور جو ان کے شعار ہیں جو ان کے نعرے ہیں جو ان کے موقف ہے جو گفتگو ہے جو دلائل ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں جس انداز کی جس سطح کی ان کی مثلا ڈنگے سوٹے لے کے درنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس جرت نہیں کرتی ان کو اٹھانی کی دو شہر انہوں نے مفلوج کیے ہوئے ہیں اور پولیس جرت نہیں کرتی ان کو اٹھانی کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جان بوجھ کے بٹھائے گئے ہیں تاکہ یہ احتجاج کریں اشتعال دلائیں پولیس کو پولیس انہیں اٹھانے کے لیے اقدام کرے پھر پولیس میں اور مظاہرین میں درنے والوں میں جگڑا ہو لڑائی ہو اور کچھ لوگ قتل ہو جائیں خون گرے پھر اس خون کو ایشو بنا کر ایک ملک گیر حکومت کے خلاف احتجاج کیا جائے اور اس طرح دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ابھی سے انشورڈ کروا لیا جائے کہ کس نے ہارنا ہے اور کس نے جیتنا ہے ظاہر ہے موجودہ حکومت جس پارٹی کی ہے اگر اس درنے میں گولی جلاتے ہیں یا خون خرابہ ہوتا ہے تو یقینا ملکی فضاء میڈیا کی مدد سے اس کے خلاف ہو جائے گی یہ عام تأثر ہے جو حکومت بھی یہی بیان دے رہے ہیں حکومتی وزارہ بھی دے رہے ہیں میڈیا ابھی اور سب اسی طرح سے اسی تناظر میں اس درنے کو لے رہے ہیں ایک تو یہ درنہ روش جو عام ہو گئی ہے ابھی ہر طبقہ چونکہ معمول بن گیا رویہ بن گیا ہے کہ ہر طبقہ اپنا مطالبہ منوانی کے لیے درنے کا استعمال کرے اور درنہ سیاست آپ کو معلوم ہے کہ ریاست کے سامنے اسٹیٹ کے سامنے احضاب پارٹیاں تنظیمیں کچھ بھی نہیں ہوتی ریاست کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ریاستی طاقت فقط ایک چیز سے چیلنج ہو سکتی ہے عوامی طاقت طاقت سے کہ بھرپور طریقے سے عوامی طاقت ریاستی طاقت کو مفلوج کر سکتی ہے لیکن طبقاتی اور حضبی اور گروہی طاقت ریاست کے سامنے قیام پذیر نہیں ہو سکتی عوامی طاقت ہو سکتی ہے حضبی طاقت ریاست کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن یہاں پر اب یہ رویہ بنا دیا گیا ہے کہ کسی بھی حکومت کو یا کسی بھی درپردہ نیت کو درنوں کی مدد سے کیا جائے اصل درنہ جس ایشو پر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اصل مسئلہ اصل مسئلہ ہمیشہ درنے سے ہٹ کر درنہ کروانے والے اور جن کے خلاف درنہ ہیں ان دو کے درمیان کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے الجن کسی اور جگہ ہوتی ہے اس الجن میں ایک فریق کو دباؤ میں رکھنے کے لیے درنہ سیاست ہے اور یہ رویہ چونکہ اس کے اندر حضبیں تنظیمیں شامل ہوتی ہیں اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے جس طرح پہلے کئی دفعہ یہ شکل بنی ہے اس کی کہ خطرناکہ تک پہنچ جاتا ہے یعنی ایک قسم کی خانہ جنگی پر بھی منتحی ہو سکتا ہے جیسے ملکی فضا ہے ناامنی کی یہ خانہ جنگی کی طرف مسئلہ جا سکتا ہے اور پورا ملک اس سے متاثر ہو سکتا ہے گلی گلی خانہ جنگی اندرونی خانہ جنگی جو بہت بری جنگ ہے یعنی عوام کی آپس میں جنگ عوام طبقات میں بٹ جائیں گروہ میں بٹ جائیں فرقہ واریت کی طرح اور ہر شہر میں ہر روڈ پر ہر گلی میں ہر گھر میں یہ جنگ و قتال آپس میں شروع ہو جائیں یہ اس طرف جا سکتا ہے نااقبت اندیشیں جو درنے کو ایک ذریعہ بنا کر اقتدار کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں احمقانہ طریقہ اکارہ ملک کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے درنہ سیاست اور درنے کی ذریعے سے ہر مطالبہ منظور مثلا آئین عدالت قانون عوام ان کے کوئی عبسیت نہیں ہے بس آگے درنہ دے کے اور اپنا مطالبہ تسلیم کرویں اگر قانونی ہے آئینی ہے تو قانون و آئین کے ذریعے سے اسے پیگیری کرو اگر کسی اور نوعیت کا ہے تو اس طرح سے کرو باہر کے اب یہ سب الیکشن کی تیاریاں ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر اور اس کے اثرات ہر چیز کے اوپر پڑ رہی ہیں اور پڑھیں گے مزید اگر اس نے کوئی اور شکل اختیار کر لی تشدد والی اس کے کہیں زیادہ منفی اثرات ملک کے اندر لوگوں پر عام لوگوں پر پڑھیں گے اور عالمی طور پر پاکستان کے لیے مشکلات کا زیادہ سبب بنے گا چونکہ پہلے ہی کافی مشکلات موجود ہیں